بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بزیدار سے بیسن کے لڈو جیسا کہ بزار سے ملتے ہیں اس سے بھی بھڑ کے ذائقہ ملے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک کپ بیسن سے آپ بنائیں گے بہت سارے لڈو یہ میں نے آئل آدھا کپ پہلے سے ڈال دیا ہے آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہو دیسی گھی لے لیں یا دوسرا گھی لے لیں میں اس وقت آئل استعمال کر رہی ہوں آدھا کپ اور آئل کے میں نے پہلے تھوڑا گرم کر لیا اور لوز سے تھوڑا سا تیز جلے اس پہ میں یہ تمام کام کروں گی اس کا بیسن بھوننے کا اور آدھا کپ کے ساتھ ایک کپ بیسن جائے گا پھول بھر کے اسے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بیسن کے حلوے کی دی جو کہ میری جیٹھانی نے حلواتہ یار کیا تھا تو وہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آیا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر کہیں جا رہے ہیں تو آپ اسے بنا کے لے کے جائیں ساتھ بزار سے بجائے کہ بزار سے کچھ لیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنائی یہ مٹھائی لے کے جائیں بیسن کے رڈو تو آپ یہ بھی پلیس پوری ویڈیو دیکھا کریں اور جو میں ویڈیو دوں تو اس پر ویو ضرور بنایا کریں اس کے لیے مجھے بہت ضرورت ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور پوری دیکھیں ابھی جیسے یہ گرم ہوتا ہے نا سردی ہے تو ذرا جم گیا ہے تو جیسے اسے ہیٹ لگتی ہے نا پین کو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس سے اچھا سا کلر دین ہے جس سے آپ کو خوشبور بھی اچھی آئے گی اور دیکھنے میں بھی اچھا اور اس کا کچھا پان ختم کرنا ضروری ہے بیسن کا اور یہ لو سے تھوڑا سا تیز فلیم کیا ہوئے تو اگر آپ کو لگے کہ اس طرح حلوہ جیسے میں نے پہلے دکھایا تھا کہ وہ جوڑ رہا ہے تو میں نے اس میں تین ٹیب سپون اور اس میں آئل ڈالا ہے فل آدھا کپ لے کے تو اگر وہ اسی طرح شکل آئے نا آدھے کپ سے بیسن کی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے نا تو دو سے تین ٹیب سپون آپ آئل اور ڈال سکتے اس میں تاکہ اچھا سا نا بیسن بھون جائے اب بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے لیکن میں ایک منٹ کے لیے نا اسے اور بھوننے میں نے آئل میں تاکہ اور مزید اچھی اس میں خوشبو آئے لو فلیم کر دیا میں نے لو پہ بھونوں گی اس میں ہیٹ اتنی آگئی ہے کہ لو میں بھی رکھیں گے نا اس کی بھونائی کریں گے تو اسے ہی رہے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہوں ایک منٹ کے بعد یہ لو فلیم تھا جب میں آپ کو دکھاری تھی چولا میں نے بند کر دیا چمچ چلا رہی ہوں اب یہ ہو چکے ہیں اب شیرے کی تیاری کرتے ہیں کہ شیرے میں کیا کیا ہم ڈالے گی یہ آدھا کپ پانی اس میں جائے گا اور چینی میں نے تھوڑی کم لی ہے ایک کپ سے آپ پورا کپ بھی لے سکتے ہیں ایک کپ بیسن ایک کپ چینی تو میں تھوڑی سی کم لے رہی ہوں اب چینی تو ایک تار شیرہ بنانا ہے کیسے ہی ایک تار اس میں آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہیں چینی سے میں نے ایک ڈیبا سپون چینی لی اور اس میں تین علاچیاں لی اور اسے میں نے پیس لیا اس کے ساتھ چینی کے ساتھ تو یہ اس میں شامل کی جو ناف لیا تھا میں اس میں میں نے چمچ لے لیا تھا چینی اور جیسے شیرہ تیار ہوتا ہے ایک تار کا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں ایک تار دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے ہاتھ سے بھی چپ چپا فان آئے گا اور یہ ڈروپ گر رہا ہے یہ ڈروپ جو گر رہا ہے یہ ایک تار بن گا اب یہ شیرہ اس میں شامل کر رہی ہے جو بیسن ہم نے بھون ہے چولا نہیں جلائیا کچھ بھی نہیں ہے بس ایسے سیمپل میں ہی اس میں شیرہ شامل کر رہی اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بیسن کے حلوے کی دی جو کہ میری جیٹھانی نے حلوہ تیار کیا تھا تو وہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آیا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر کہیں جا رہے ہیں تو آپ اسے بنا کے لے کے جائیں ساتھ بزار سے بجائے کہ بزار سے کچھ لیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنائی مٹھائی لے کے جائیں بیسن کے رڈو اور یہ میں اس طرح چمچ چلانا ہے بغیر چولے کہ یہ ایسے ہی چمچ چلاتے رہیں گے اور یہ آسا آسا ایک ڈوگ کی شکل میں آتا جائے اور یہ یوں کر کے آپ نے گھمانا ہے تاکہ بیسن کے کوئی گھٹلی نہ رہے اور یہ مکس ہوتا رہے یہ ایک طرح کا ہم تھنڈا بھی کر رہے ہیں اور ڈوگ بھی بنا رہے ہیں جس سے لڈو بنی یہ چمچ چلاری میں اور یہ ڈوگ کی شکل میں آ رہا ہے آسا آسا ابھی سے اور میں نے اس طرح تھنڈا کرنا ہے یہ تھنڈا بھی ہو رہا ہے اور ایک ڈوگ کی شکل میں ایسی ایک اٹھا ہو رہا ہے تو جیسے تھوڑا سور مزید ہوگا تو پھر اس کے لڈو تیار کریں گے تو فیلحال ابھی میں چمچ چلاری میں دکھاتی ہوں کہ کس پردیشن پر لڈو بنائیں گے یہ اب ہوگے تیار اب اس کے آپ کے اے کہ کتنے سائز کا آپ لڈو بنانا چاہ رہے ہیں تو اسی سائز نے آپ لڈو بنائے لڈو بنانے کے لئے ڈو تیار ہے اور آپ نے یہ کام جلدی جلدی کرنا ہے لڈو بنانے ڈوگ جیسے ہی گرم میں نے ہلکا سا ہاتھ جسے ٹچ کر سکتے ہیں تو آپ نے فوراں لڈو بنانا ہے اور اسے آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا اب آپ نے جلدی جلدی یہ کام کرنا ہے لڈو ہالا یہ بڑا سائز ہے میں اس سے چھوٹا بنائے اور کوئی ہاتھ نہیں آپ کے گھنے اور اس میں چپک نہیں رہا پس یہ اس کی نشانی ہے کہ لڈو اس طرح تیار کر گی مزیدار سے بیسن کے لڈو تیار ہیں اور پرفیکٹ بنے ہیں ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کرلیں سبکرائب ساتھ مجھے بیلے ضرور پیس کیجئے گا اس سے ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گے فیس بک پر لائک کر دیں شیئر کر دیں پلیز جاتے جاتے فالو کر لیں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ